اور اقل روایت وہ ہیں کہ جنہوں نے سو سے کم روایت کی ہوں بیس تک ان میں عبداللہ بن ابی اوفا ہیں پچانوے زید بن خالد اکاسی اسمہ بن یزید اکاسی کعب بن مالک اسی بلال بن ربا چوالیس طلح بن عبداللہ آرتیس زبیر بن عوام چھتیس عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا حضی اللہ تعالیٰ پینتیس عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب پچیس فضل بن عباس چوبیس صفوان بن السال بیس اور پھر ان سے کم والے بھی ہیں اب یہ جو لوگ کسرت کے ساتھ جو روایت کرتے صحابہ اکرام اتنی بات تہہ ہو گئی کہ یہ ان میں مفتی میں نے ارز کر دیا صرف ایک سو تیس تھے جو صلاحیت افطاع رکھتے اور جو صلاحیت اجتحاد رکھتے مجتہد وہ دس تھے وہ دس تھے کل دس تھے اب اب اگلی بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ اب یہ تمام صحابہ روایت حدیث تو کرتے اور یہ جہاد کے لیے تجارت کے لیے دعوت اور تبلیغ کے لیے امال بن جاتے اسلامی سلطنت کے ان فرائض کی ادائیگی کے لیے دنیا جہان میں دور دراز تائیونات ہو جاتے ہیں تو جن کے پاس جتنا حدیث کا ذخیرہ ہوتا وہ بیان کر دیتا اب دوسرے طرف اور صحابہ گئے جو ان کے پاس ذخیرہ ہوتا چونکہ مختلف وقتوں میں گئے اور سارا نظام حکام کا ارتکا پذیر تھا تکمیل دین تک اس وجہ سے جس نے جس زمانے میں جو پریسکرپشن جو نسخہ سنا وہی بیان کر دیا ان سے تابعین نے سنا آگے وہ بیان کر دیا ان سے آگے انہوں نے سنا انہوں نے آگے بیان کر دیا انہوں نے جنہوں نے اس سے احکام مغز کیے تو مدار چونکہ انہی حدیثوں پر کیا جو ان تک پہنچی اور دوسرے ملکوں میں دوسرے طرق میں دوسرے صحابہ سے جو احادیث روایات دوسری سمت پہنچی وہ علم بازوں تک نہیں پہنچا لہذا الگ الگ احکام مرتب ہونے لگے الگ الگ احکام اس وجہ سے مرتب ہونے لگے کوئی مختلف زمانوں میں جانے اور آنے کی وجہ سے اور کوئی اس سبب سے کہ صحابہ کرام کی روایت کثیر تھی کسی کی قلیل تھی کسی کے فہم میں فرق تھا کسی کے علاقوں میں فرق تھا اس طرح آقا علیہ السلام نے تئیس برس میں جو کچھ فرمایا وہ علم منتشر ہوتا رہا پورے عالم میں اور لاکھ سے زائد صحابہ کے ذریعے منتشر ہوتا رہا اس طرح احکام مرتب ہوتے رہے اس طرح لوگ اس کے ساتھ احکام شریف سمجھتے رہے اپنے اپنے فہم کے مطابق نتیجہ یہ ہوا ایک تو یہ بنیادی سبب آپ سمجھ گئے اس کی وجہ سے روایات احدیث میں بھی اختلاف آیا اور فہم معانی حدیث میں بھی اختلاف شروع ہو گیا ایک دو نسلوں میں ایک دو نسلوں میں اس طرف آپ کو لا رہا ہوں کہ اگر یا ایمہ فقہ مجتہدین امت میں اللہ رب العزت پیدا نہ فرماتے یہ اللہ کا علوہی احتمام تھا دین مصطفیٰ کی یقجیتی کو ہماجیتی کو کاملیت کو افتراک سے بچانا تفرق سے بچانا انتشار سے بچانا اور قیامت تک دین کے دھارے کو منظم اور مجتمع رکھنے کے لیے یہ علوہی احتمام تھا اس لیے حضور علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں ان کی بشارت دی تھی میں نے پچھلے ایک نشست میں امام آزم کے لیے امام مالک کے لیے امام جعفر السادق کے لیے امام شافعی کے لیے احادیث نبوی کوٹ کی تھی جن میں ان کی بشارت ہے اس سبب سے اختلاف روایت میں معنی میں علم میں بڑھنے لگا فطری طور پر نئے نئے علاقے فتح ہو رہے تھے ہر ایک کوئی علم کی ضرورت تھی تو جتنا علم ان پر پہنچتا احادیث اسی کی بنیاد پہ وہ اپنی گرائے بنا کے ایک عمل شروع کر دیتے ایک نیچرل چیز تھی یہ کہنا کہ چار مذاہب بن گئے کوئی فطرہ نہیں ہے ماذا اللہ یہ بلکہ فطرے کو روکا گیا اسی طرح اسی طرح صحابہ کرام کے فتاوہ میں بھی اسی طرح اختلاف تھا کیونکہ ان کے فہم میں تھا جو لوگ فقط روایت کرنے والے صحابہ غیر مفتی اور غیر مجتحد تھے اگر اس نے کوئی روایت کر دی اور وہاں مجتحد صحابی تو موجود نہیں ہے جن سے وہ پوچھیں تو انہی سے ہی پوچھنا ہے تو ان کے فہم میں جو مانا آیا اس نے نیک نیتی سے بیان کر دیا تو جس جس نے جو روایت کی اس کا جو مانا جو مفہوم جو اطلاق ان کی سمجھ میں نیک نیتی میں آیا انہوں نے اس کو بیان کر دیا تو گویا وہ اس صحابی کا فتوہ تصبر ہونے لگا ان کا یہ قول ہے تو انہوں نے مختلف مانا بیان کر دیا دوسرے پر بات گئی دوسرے جن کے پاس افتاقی صلاحیت زیادہ تھی فہم عقضِ عقام کی معرفت زیادہ تھی وہی بات ان سے کسی نے پوچھی تو انہوں نے عالی علم اور فہم کی بنیاد پر مختلف جواب دیا تیسرا مجتحد تھا اس نے اور مختلف جواب دیا ایک جماعت کے طالب علم ہوتے ہیں ایک ہی استاد کے ان سے جب آپ ایک سوال کرتے ہیں تو پچاس طالب علم ایک ہی جواب دیتے ہیں سب نے وہی کتاب بھی پڑھی ہے وہی سبق بھی لیا ہے وہی نورس بھی لکھیں وہی سمہ کیا ہے پورا سال مگر جواب دیتے ہوئے ہر ایک کی ایک اپنی صلاحیت ہے ہر ایک کا انٹیلیکچول لیول ہے کیلیبر ہے فہم ہے انٹیلیجنس ہے جب اس کی وضاعت کرتے ہیں تو وضاعت میں ہر ایک کا تھوڑا تھوڑا فرق ہو جاتا ہے یہ پورا بالکل نیچرل پروسس تھا لوگوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں صحابہ اکرام میں اختلاف کی بنیاد پر کی وجہ سے آیا چنانچہ کئی مسائل آئے یعنی سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ ایک عورت اگر حاملہ ہے پریگنٹ ہے اور اس کا شوہر فوت ہو گیا تو اب اس کی عدد کیا ہوگی نئے نکاح کے لیے آپ بات کو سمجھ گئے تو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود انہوں نے کہا کہ عدتها وضع الحمل اس کی وضع حمل یہ اس کی عددت ہوگی کہ جب وہ ڈیلیوری ہو جائے گی تو اس کی عدد پوری ہو جائے گی یہ مسئلہ ایک مقام پر سیدنا علی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا انہوں نے کہا دونوں پیریڈ میں جو زیادہ بڑا پیریڈ ہوگا وہ عددت ہوگی اگر ڈیلیوری پہلے ہو جائے تو وہ جو اس کا چار مہینے اور دس دن کا پیریڈ ہے اس سے پہلے ڈیلیوری ہو جائے تو چار مہینے دس دن پورے کرنے ہوں گے اگر ڈیلیوری چار مہینے دس دن کے بعد پانچویں چھٹے ساتویں مہینے میں جا کر ہو تو وہ پیریڈ پورا کرنا ہوگا تو دونوں نے الگ فتوے دیئے اب اس طرح اب بتا پہلے میں نے بتایا اختلاف فی روایت الحدیث اب بتا رہا ہے اختلاف فی فتاوہ فتاوہ السحابہ کہ ایک نصف تھی اس کی انٹرپیٹیشن ہر کوئی کرتا تھا انٹرپیٹیشن کا میٹر تھا تفسیر کا تشریع کا آج بھی دو لائیرز کھڑے ہوتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ ایک آرٹیکل کی انٹرپیٹیشن جدا جدا کرتے ہیں نتیجہ تن اسی طرح کہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتوہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ کہیں طلاق اور عدد کے مسئلے پر کہیں مل گیا تیسرا جو پیریڈ ہے اس کا حیث کا جو تیسرا پیریڈ ہوتا ہے جس کو منسٹرل پیریڈ کہتے ہیں کہ اس کے ختم ہو جانے کے بعد عدد ختم ہوگی کسی نے کہا کہ نہیں تیسرا پیریڈ شروع ہو گیا تو عدد پوری ہو گیا یہ زید بن ثابت نے فتوہ دیا پھر قول الگ الگ مذہب کا جس کے پاس جس کا فتوہ پہنچا اس کے شاگردوں نے اس قول کو اپنایا اسی طرح اختلاف قرآت میں توہر ہے یعنی ثلاثتہ قرو قرآن تین مدتیں طلاق کے بعد پوری کی جائیں گی اب قرآن نے تین مدتوں کو ڈیفائن نہیں کیا کہ کون سی مدتیں منسول پیریڈ کی منسٹویشن کی مدت یا بیٹوین ٹو منسٹویشن پیوریٹی کی مدت پیریڈ آف پیوریٹی یا پیریڈ آف منسٹویشن نہیں واضح کیا اب یہ چیز جب صورت آگئی تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عبداللہ بن عباس کسی کا فتوہ اس معاملے میں کچھ ہوا کسی نے تہور کہا کسی نے منسٹویشن پیریڈ کہا حضرت عمر حضرت علی کے فتوے ہیں زید بن ثابت کے فتوے ہیں وراست کے باپ میں لفظ اب کی بات آئی اس کے اوپر ان کے فتوے الگ ہوئے عبداللہ بن عباس کے فتوے الگ ہوئے کہ اگر کوئی خاتون فوت ہو گئی اس کا شوہر بھی ہے اور اس کے ماں باپ بھی زندہ ہیں تو اطلاق اس کی جو ہوگی زوج کے لیے کتنا آدھا ہوگا یا سلس دونوں کے لیے آتیہائی تہائی ہوگی یا تہائی میں دونوں شریک ہوگے قرآن نے جنرل پرنسپل دیئے اب اس کے اطلاق کے لیے انٹرپٹیشن کی ضرورت تھی تو مختلف صحابہ اپنے فہم اور اپنی صلاحیت کے مطابق کبھی قرآن کو انٹرپٹ کرتے کبھی حدیث کو اور یہ ایک بالکل فطری طبی نیچرل پروسس تھا جو ہر زمانے میں ہر کوئی کرتا ہے نتیجتا جب فتوے آتے گئے تو فتاوہ میں اختلاق ہوئے جس نے جس کا فتوہ اور قول سنا ان کے تلامزہ شاگیدوں نے اسے اڈاپٹ کیا اس طرح وراست کے باب میں کچھ مسائل سیدنا عثمان غنی سے ہوئے تو ان کا فتوہ آیا انہی مسائل میں سیدنا عمر فاروق سے کسی اور نے پوچھا آپ نے الگ انٹرپٹیشن کی دو الگ جگہوں پر دو کہ لوگوں نے سنا تو ان مختلف فتاوہ پر اب عمل ہوا موسیقی موسیقی